اس پیسٹ کو یوز کرنا ہے آپ اس کو برش کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور فنگر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ اپنے مسوڑوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں پونٹوں کے اندر چھوٹ چھوٹے زخم بان جاتے ہیں مسوڑے اتنے زیادہ سوچ جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مسوڑوں کے سینڈوں کے اوپر بھی کافی زیادہ تک زخم بان جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کچھ کو موکے اندر چھوٹ چھوٹے زخم بان جاتے ہیں اور ان کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ دانت جو اندرہ ہی سائٹ سے ہوتے ہیں وہاں میل سے جم جاتی ہے اور ان کی ویسے اکثر مسوڑے سوجنا چھو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ مسوڑوں کو سوجن بغیرہ جن کو اکثر رہتی ہے انہیں یہ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کی ویسے بھی ان کے مسوڑیں ٹھیک نہیں ہوتے میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کو اکثر یہ مسوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے ان کے مسوڑوں کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے بعد میں انہیں درد ہوتی ہے اور کوئی بھی وہ کار میں کھانا کھاتے ہیں تو انہیں وہ مرچے مغیرہ لگنی شروع جاتی ہے اور جرن انہیں لگ جاتی ہے اور بعد میں انہیں درد بھی زیادہ ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے حلدی لے لینی ہے حلدی ہار کا عرب میں مجود ہوتی ہے چھوٹا چمچ اگر جا آپ بڑا چمچ لینے تو وہ ہاف چمچ آپ نے لینے چھوٹا آپ نے حلدی کا ایک چمچ لینے اور اسی طرح چھوٹا چمچ آپ نے نمک کا لینے یہ دونوں چیزیں آپ نے حلدی اور نمک برابر مقدار میں لینی ہے اور دو چمچ آپ نے سرسوں کے تیر کے اس میں ڈال دینے ہیں دو چمچ سرسوں کے تیر کے آپ نے ڈال دینے ہیں حاف چمچ آپ نے حلدی کا ڈالا تھا اور حاف چمچ آپ نے نمک کا اور دو چمچ آپ نے سرسوں کے تیر کے اور اس میں چند کترے آپ نے لینی کے ڈال دینے ہیں یہ میں نے لینی کا جوسوں رہا ہوا ہے اور چند کترے آپ نے جب لینی کے ڈال دینے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے گا اس طرح یہ ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا آپ کے پاس اس پیسٹ کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس پیسٹ کو یوز کرنا ہے آپ اس کو برش کے ساتھ بھی یوز کر سکتے اور فنگر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے برش کے ساتھ اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ زور زور سے آپ نے نہیں کرنا تو فنگر کے ساتھ بھی آپ بلکہ نارمل سا یوز کریں دبا کر زیادہ یوز نہیں کرنا اور پھر بعد میں آپ نے کولی نہیں کرنا اسی طرح آپ دھوک جو آپ کے موں میں بنے گا اس کو آپ نے باہر نکال دینا ہے اور بعد میں آپ نے اسی طریقے سے ہی سو جانا ہے اور صبح کے ٹائم آپ کولی کر سکتے ہو یہ ایک دن جب آپ کریں گے تو سوجش ہے اور سویلنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اس کو آپ دو سے تین دن کریں گے تو آپ کی مکمل جو مسوڑے سوجے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے جو موں کے اندر چھالے وغیرہ بڑھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا کہ ابھی میرے ٹھیک نیت اس کو آپ سلسل یوز کرتے رہیں چال پانچ دن تو آپ کا مکمل جو یہ مسوڑا کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو آپ نے اس کے اندر لیمڈ ڈالیا ہے نمک حلدی اور سرسو کا تیر اس کے ساتھ جائے اگر کسی کے دانت پیلے ہو چکے ہیں تو وہ بھی چمکتار ہو جائیں گے اور آپ کے دانت بلکو موتیوں جیسے چمکیں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے جب آپ کسی سے بات بھی کر رہیں گے تو آپ کے دانت زیادہ اچھے لگیں گے حال کوئی آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ دانتوں کے اوپر کونسی پیسٹری یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے مسوڑا کا مسئلہ وہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا لیکن آپ کے دانت بھی زیادہ چمکتار ہو جائیں گے اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی اسی مسئلے کے لیے آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ یہ ادرک یہ بھی تقریبا ہر گھر میں مجود ہوتا ہے آپ نے اتنا ادرک لے لینا ہے اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ آپ کونکا بھی بنا سکتے ہو اور کدوکش بھی اس کو کر سکتے ہو اور یہ ایک پیسٹ بنا کر پھر آپ نے اس کا جوس نکال لینا ہے ایک چمچ آپ نے ادرک کے جوس کا لی ہے اور ایک چمچ آپ نے حلدی کا لے لینا ہے پھر اسی طریقے سے ہی آپ نے چند کترے لیمن کے لے لینا ہے اس کو بھی اسی طرح ہی آپ نے رات کوش کرنا ہے یا فنگر کے ساتھ اچھے سے آپ نے دانتوں کو مساج کرنی ہے اور بعد میں آپ نے کولی نہیں کرنی جو موں میں آگر آپ کے پانی بنے گا اس کو آپ نے باہر نکال دینا ہے اگر آپ اس کا جوس نہیں جوس کرنا چاہتے تو آپ گودے سمیر بھی اس کو یوس کر سکتے ہو جو آپ نے پیسٹ اس کا بنا ہے اوٹ کر اسی طرح ہی آپ اس میں حلدی پھر ڈال کر اس کو یوس کر سکتے ہو اگر آپ جوس نہیں نکالنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو ہزی لگے جوس بھی یوس کر سکتے ہو اور جو آپ نے جوس نکال لے اس کا گودہ بھی پیچ میں اس کو بھی آپ یوس کر سکتے ہو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے حلدی اور ادرک کا پیسٹ اور چند کترے لیمن کے اس کے ساتھ بھی اگر آپ سے سورو کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہو یہ دونے چیزیں بہت اچھی ہیں اور اس کا آپ کو ایک دن میں ہی ریزرٹ ملے گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں جنرل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں امید ہوں کہ کور ویڈیو کو ساتھ مجھے دینجاز اللہ حافظ